کالی مرچ کا استعمال ہر گھر میں مسالے کے روپ میں کیا جاتا ہے کالی مرچ کے کئی سارے فائدے ہیں اور اس کی تاثیر کرم ہوتی ہے اس کارن سردی کے موسم میں لوگ کالی مرچ کا اچھا خاصا استعمال کرتے ہیں کالی مرچ لوگوں کو کئی پرکار کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے موسمی بیماری جیسے سردی کھانسی کف اتیادے میں کالی مرچ کا کافی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ ان سب کی علاہ بات کبج یا انصر جیسے بیماری سے پیڑت ہیں یا آپ کو کبج کی سمسیہ ہے تو کالی مرچ اس میں کافی کام آ سکتا ہے سریر میں ڈائیجیسٹس سسٹم کو اتنا آگے بڑھا دیتا ہے اتنا ڈائیجیسٹس سسٹم کو یہ ڈیبلپ کر دیتا ہے تاکہ ہمارے سریر میں بہت سارے انجائنز پروٹینز یا منرلز پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ سب کو دور کر دیتا ہے سارے روگوں کو دور کر دیتا ہے ایمیٹی پاور کو اتنا ڈیبلپ کر دیتا ہے کہ روگوں کا ہونے کا کوئی کارن ہی نہیں دکھائی دیتا ہے کالی مرچ کے استعمال سے کبج کو دور کیا جا سکتا ہے آج کل کے کھان پان کے دور میں کبج ایک عام سمسیہ بن گئی ہے چنک فوڈ، چائے، کافی اور سموکنگ کے کارن بھی لوگوں کو پیٹ سمبندی سمسیہیں ہوتی ہیں اس لیے یہ بہت سارا چیز ہے یہ دیپن پاچن بھی ہے پاچن کریا میں بھاگ لیتا ہے دوسرا چیز ہے کہ یہ کینسر جیسی روگ کا بھی یہ علاج کرتا ہے کینسر ایک آسادھی روگ ہے جس کے علاج میں ہم پریوں کرتے ہیں کالی مرچ کا لیکن کالی مرچ کے استعمال سے آپ کبج سے بچے رہ سکتے ہیں چکتصک ڈکٹر راس بیہاری کی باری بتاتے ہیں کہ کالی مرچ کے سیبن سے پیٹ میں ہائیڈرو کلورک ایسیڈ کا سراب ہوتا ہے اس سے پاچن تنکر سوچارو روپ سے کام کرنے لگتا ہے اس لیے کالی مرچ کے سیبن سے کبج میں جلدی رہا تنیتی ہے کالی مرچ کا جو پریوں کیا جاتا ہے ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ دیپن پاچن ہے مہنے پاچن کریا میں یہ بھاگ لیتا ہے جو ہی نبو کے اوپر کالی مرچ کا تھوڑا سا گرم کر کے ڈالیے گا تو یہ پاچن سکتی کو بہت بڑھا دیتا ہے ریجیسٹس سسٹم کو بڑھا دیتا ہے اس لیے کالی مرچ کا ایک بیعاپک چھتر ہے کوئی سیمیت چھتر نہیں ہے کہ ہم اتنے ہی چھتروں میں کام کریں گے اس کے لیے بس آپ کو اپنے کھانے میں روجانہ کالی مرچ کو شامل کرنا ہوگا جب اتصال ڈاکٹر تیواری بتاتے ہیں کہ کالی مرچ کے پاودر کو اپنے بھوجن میں روجانہ دو چھوٹکی ملا کر اگر اس کا استعمال کریں تو یہ کافی فائدہ پہنچا سکتا ہے جمعی سے لوپل اٹین کے لیے گلزن کشیب کی ریپورٹ